یہ فول کتنے زیادہ سندر لگ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے گڑوال کی باتی کو چلگ ہے یہاں پہ جو اچھے اچھے پروت ہوتے ہیں اور وہاں سے جو بہتیوی ندیاں ہوتی ہیں اور چاروں طرف جو ہری ہری گھاس ہوتی ہے اور ہرے ہرے پہاڑ ہوتے ہیں جھرنے دکھتے ہیں ندیاں بہتی ہیں اس سے پہاڑ کی سندرتہ اور بھی زیادہ نکھر کے آتی ہے اور جو ابھی میرے ادھر سامنے دکھ رہا ہے پورا یہ ہمارے کے ان میدانی بھاگوں کو یہاں پہ بگیال کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پہ جو یہ ہوتیل جیسا دکھ رہا ہے یہاں کے لوکل لوگ یہاں پہ اس ٹائپ کا بیجنس کر لیتے ہیں یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں ٹریکنگ کے لیے اور گھومنے کے لیے تو یہاں پہ سب کھانے کی چیزیں مل جاتے ہیں جس کو جو بھی کھانا ہو یہ لوگ سارے چیزیں بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ جو یہ فول ابھی ایک کادی دکھ رہے ہیں مجھے یہاں پہ بعد میں چاروں طرف جو بھی یہ بگیال ہیں وہاں پہ فول سے اتنا اچھا لگتا ہے یہاں پہ فول سے چاروں طرف ایسے ڈھک جاتا ہے اور اتنا خوبصورت دکھتا ہے یہاں پہ بہت سارے فول ہوتے ہیں ان فولوں کے بہت زیادہ نام ہیں اور یہاں پہ جب بھی یہاں پہ برف گرتی ہے تو تب یہاں پہ مانو ایسا لگتا ہے کسی نے وائٹ کلر کی چادر بچھا دیو اور یہاں کا ویو اور بھی زیادہ سندر لگتا ہے یہاں پہ جب بھی لوگ گھومنے کے لئے آتے ہیں ایک بار آئے گا کوئی بھی ایک بار اگر آئے گا تو یہ بگیال ان کو اپنی طرف اتنے زیادہ اٹریکٹیو کر لیتے ہیں کہ لوگ بار بار یہاں پہ آنا پسط کرتے ہیں ہیلو گائز میں نے جیکٹ نہیں ڈالی دی یہ دیکھتا ہے اکی اکی سے آئے ہائی بیٹا ہائی اکی میں تو یہاں پہ بہت بار آئی ہوں لیکن میں اپنے ہزبین سے پوچھنا چاہتی ہوں ان کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹائم مومبئی میں ہی رہے ہیں تو میں ان کو پوچھوں گی آپ کو یہاں پہ کیسا لگا مدب وہ ایک آدھی بار آئے آج ہمیں پہ پچھ ٹائم بائک سے آئے ہیں تو ایکسپیرینس بہت ہی اچھا تھا اور یہاں کے کلائیمیٹ تو ہمیشہ الگ ہی رہتا ہے ہمیشہ تھنڈا چاہے آپ گرمیوں میں آئے چاہے تھنڈیوں میں آئے یہاں پہ بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے آپ تیچھے دیکھ سکتے ہو مہاں دھوپ ہے لیکن یہاں کا کلائیمیٹ ٹوٹل ہی الگ ہے اب نبائیں گے جب یہاں پہ پوری برپ ہوگی تب ہم یہاں کا اندازہ تو پائیں گے آپ کو کیسا ہوتا ہے ابھی اکی بہت پریشان کر رہی ہے اکی ابھی ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے کیونکہ وہ پریشان ہی کرے گی کیونکہ یہاں پہ جو مطلب ہم چل بھی چلنے کے لئے ہمیں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑ رہا ہے یہاں پہ مٹی اوپر نیچے اوپر کھاوڑ ہے تو تھوڑا چل چل کے میں یہاں پہ بناتی ہوں لیکن یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ تھنڈی ہے اور بہت زیادہ سندر ویو ہے یہاں کا تو میں یہ دکھاؤں گی باقی اور چیزیں بھی یہاں پہ پرکرتی پریمیوں کے لئے اس جگہ بہت ہی زیادہ اچھے اور ٹریکنگ والوں کے لئے ٹریکنگ والے یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی زیادہ یہاں پہ آرام کرنے کے لئے ٹینٹ ہاؤس بنائے گئے ہیں اور دن بھر وہ جہاں بھی جائے ہیں ٹریکنگ کے لئے ٹریکن یہاں پہ ٹینٹ ہاؤس بہت ہی زیادہ ان کے لئے اچھے ہیں اور جو اوپر نیچے سارے پیڑ دکھ رہے ہیں مجھے سامنے سامنے بڑے بڑے سے پیڑ یہ پیڑ یہاں پہ اتنے زیادہ پرانے اتنے زیادہ بڑے ہیں جب یہاں پہ برف گرتی ہے تو سارے پیڑ ٹوٹ جاتے ہیں اور روڑ سارے بند ہو جاتی ہے برف سے اور یہاں پہ لوگ کرتے ہیں ساف کرتے ہیں روڑ کو اور یہ سامنے ایک پیڑ اور دیکھ رہا ہے پرانا سا پیڑ پڑا ہوا نیچے گرہوا روڑ کا ساف کر دیا گیا اور اوپر کا وہ ایسی ہے تو یہاں پہ جب بھی برف گرتی ہے تو تب یہاں پہ بہت سندر دیکھتا ہے اور یہ سامنے ابھی کچھ ٹینٹ ہاؤس دیکھ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کچھ دیر یہاں پہ رکیں گے اور ہم وہی کے لئے اوپر چل رہے ہیں اور اکی وہاں پہ بیٹ گئی اور یہ ٹینٹ ہاؤس وہی ٹینٹ ہاؤس ہے جہاں پہ لوگ ٹریکنگ کے لئے جاتے ہیں اور آرام کرنے کے لئے یہ ٹینٹ ہاؤس بہت ہی جیادہ اچھے ہیں اور ہم بھی اس کے اندر گئے ہیں وہ بعد میں پتہ چل جائے گا آپ کو اور ابھی یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے اچھے خاصی دھوپ ہے اور تھوڑی دیر بعد یہاں موسم کا کیا حال ہوگا کسی کو نہیں پتا اور یہاں پہ موسم کب بدل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور یہاں پہ دیرے دیرے بھی بادل چھانے لگے ہیں لیکن ابھی اتنے زیادہ نہیں ہیں ابھی بہت زیادہ کڑک دھوپ ہے اور ابھی ہم مجھے کر رہے ہیں اور اکی بھی بہت مجھے کر رہی ہے پتہ وقتے جو اس کو مل رہے ہیں وہ اٹھا رہی ہے کھیل رہی ہے اور ہم نے بھی اس کو روکا نہیں ہے ہم نے کہا چلو کھیلو آرام سے ہم بھی کھیلی رہے تھے مستی کر رہے تھے اور اکی کو ایسے لگ رہا پتہ نہیں آج یہ مجھے پوری آجادی دے دی ہے وہ کھیلنے دے رہے ہیں اور یہ دو پیڑ جو دکھ رہے ہیں سامنے وہ بہت زیادہ سندر پیڑ ہیں اور ان کا ڈیزائن کچھ الگی ڈیزائن ہے جیسے کسی نے جان بھوچ گئے اس کو ایسے بنایا ہو لیکن وہ کیمرے میں اتنے سندر نہیں لے گئے اور یہ ہمارا فلیک اور ہر ہندوستانی کے دل میں ہمارے فلیک کے لئے عجت سممان ہوتا ہے میں نے یہاں پہ یہ فلیک دیکھا تو میں نے کہا اسے کیمرے میں کیپچر کرنا تو بنتا ہی ہے اگی کہاں جا رہے ہو ممہ سے ہائی اگی اگی واؤو اگی واؤو اگی اگی لوگ کی باشا چاو ممہ کے باشا اگی اگن ہم نے کچھ فروٹس وغیرہ لائے دیدر اور وہ ہی کھائے اور ابھی پارس ہونے کے لئے پورے اثار ہیں ادھر لیکن اگر ہم گھر جائیں گے ہاں ہاں چلتے ہیں بارس لگنے لگے بھی ابھی ہم نکلتے ہیں گھر کو اٹھاتے ہیں اپنا یہاں سے پورا تام جھم یہاں دیکھو یہاں چھپایا جللی باتا کیا چھپایا یہاں ماما کا بینگلز یہاں ماما کا دو ماما کا دو ماما کا دو ماما کا دو نا ہی دے نا ہاں چھپا رہی او لگ رہا ہے مجھے اے اے گر گئے دے رہا مجھے آہم چھپا رہا ہے تینکیو اکی ماما کو کیسی گارہ کیسی گارہ ماما کو اکی ماما کو کیسی گارہ اوہ نینو آگیا اپنی نوارا اپنی نوارا نا نی نوارا نی نوارا یا 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 یہاں پہ جو یہ گھنہ سا جنگل دکھ رہا ہے بہت بڑے بڑے پیڑیاں پہ ہیں اور جو سامنے ہو بوگیال دکھ رہے ہیں اب جب ہم ان میں ننگے پیر چلتے ہیں تو ہم کو مانو ایسا لگتا ہے جیسے ہم گدے کے اوپر چل رہے ہوں اتنا زیادہ سوفٹ اسپنجی ایسی بوگیال لگتے ہیں اور بہت زیادہ سندر لگتا ہے ننگے پیر چلنے میں اس میں بہت 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 مزا آتا ہے اور یہاں پہ ابھی بادل بادلوں کے بیچ جو آسمان دیکھ رہا ہے کتنا سندر لگ رہا ہے وائٹ کے بیچ ہلکا ہلکا بلو جیسا یہاں نکل چکے ہیں گھر کے اور ابھی یہاں پہ جو بارش ہو رہی تھی وہ تھم چکی ہے موسیقی موسیقی